پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِينِينَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ہاں اگر انہیں حق پہنچتا ہو تو متی و فما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شباہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقین کی ایک صفت بتائی دیکھئے مجھے اور آپ کو یہ صفتیں اس لیے بتائی جاری ہیں تاکہ میں اور آپ اس سے محفوظ رہ سکے ہمارا حال ایسا نہ ہو ان کی کیا صفت بتائی جاری ہے جیسے کہ کل کے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے اس بات سے کہ جب میں ان سے کہا جاتا ہے کہ چل اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ کر لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو وہ پیچھے ہڑ جاتے ہیں اب یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ بات تھی کہ انہیں ایسا لگتا تھا نا جب کہ معاملہ ان کے حق میں یعنی وہ حق پر ہے وہ صحیح پر ہے جب ان کو پتا چلتا تھا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے پاس جائیں گے نا تو فیصلہ ہماری ہی حق میں آئے گا تو وہ زبردستی لے کر کے چلتے تھے نہیں چلو چلو اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروائیں گے زبردستی کھیچ کھیچ کر کے جو ہے کتاب و سنت کے پاس لے جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے تھے کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے فیصلہ کریں گے لیکن جب معاملہ اس کے براخص ہوتا ان کے مخالف ہوتا انہیں پتا ہوتا کہ اب ہم حق پر نہیں ہیں ہمیں اس میں حصہ نہیں ملنے والا یا ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آنے والا تو لہذا وہ دور بھاگتے تھے پھر وہ کہتے تھے نہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں جانا یہی فیصلہ کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا افی قلوبیہ مردن کیا ان کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے امیر تابو یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی کریں گے دیکھیں دل میں بیماری بہت قسم کی بیماری ہوتی ہے دلی بیماری آپ بہت ساری دیکھ سکتے ہیں جیسے حسد کینا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر منافقین کے بارے میں یہی کہا کہ فی قلوبیہ مرد اللہ رب العالمین نے پہلے بارے میں بھی کہا فی قلوبیہ مردن فزادہم اللہ مردہ کہ ان کے دلوں میں مرد تھا منافقین کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تعالی نے ان کے مرد میں اور اضافہ کر دیا یعنی یہ لوگ دلی بیماری کے مریض تھے دل میں ان کے حسد کینا مسلمانوں سے جلن یہ ساری چیزیں بھری ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کے دلوں میں مرد ہے بیماری ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے لہذا یہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو یاد رکھئے ناظرین مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں لگے کہ نہیں یہاں پر جائز کا فتوہ ملے گا تو ہم جائیں گے مولی صاحب کے پاس فتوہ پوچھنے جب پتا چلے گا کہ نہیں مولی صاحب بولیں گے ناجائز یا آپ کا حق نہیں ہے تو ہم دور ہڑ جائیں گے ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس پوچھنے کے لئے یہ روئیہ میرا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے بہت مرتبہ نا پروپٹی وغیرہ کے معاملے میں ایسی ہوتا ہے جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پروپٹی میں میرا حق ہے اور میں مولی صاحب کے پاس جاؤں گا تو وہ بتائیں گے بولیں گے کہ ہاں نہیں تمہارا حق ہے تم لو تو وہ فوراں بھاگتے بھاگتے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا اس میں ہمارا حصہ ہے لیکن جب بہنوں کی بات آتی ہے بہنوں کا حصہ دینے کی بات آتی ہے یا ایسی بات آتی ہے کہ جس میں ان کا حق نہیں ہوتا ہے تب وہ پھر جانے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں یہی فیصلہ کرو تھوڑا دے دو لیکن دو ہمیں راضی کر لو تو یہ منافقین کی صفت ہے یہ صفت مسلمانوں میں مجھ میں اور آپ میں نہیں ہونا چاہیے ہمارا ہر کام ہر معاملے کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہی ہمارا ہونا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تحجد کی نماز کے تعلق سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ رات میں اٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لئے آپ کو بہت خواہش جذبہ ہے آپ رات میں اٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لئے لیکن آپ کو بہت نینداری ہے آپ کو نینداری ہے بار بار آنکھیں بند ہو جا رہی ہے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے حدیث دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّالَاتِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذَهَبَ عَنْهُ النَّعُمْ کہ تم میں سے جب کسی کو اونگ آئے یعنی نیند آ رہی ہے اونگ آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَحَدُكُمْ اِذَا صَلَّ وَهُوَ نَعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اونگ رہا ہے جو ہے جھپکی مار رہا ہے اور جھپکی مارنے مارنے میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ انسان کا شعور چلا جاتا ہے لیکن نبی نے کہا کہ کہیں وہ چاہ رہا تھا اللہ تعالی سے استغفار کرنا لیکن وہ اپنے نفس کو گالی دے رہا ہے اپنے نفس پر لانتان کرنے لگ جاتا ہے انسان نیند کی حالت میں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر آدمی کو نیند آ رہی ہے تو وہ سو جائے وہ تحجد نہ پڑے سو جائے جب تک کہ اس کی نیند مکمل نہیں ہوتی ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ رات میں دو بجے سو رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ فجر میں بھی ہماری نیند شارب نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کریں یہ بالکل غلط طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیشہ کے بعد فوراں آدمی کو سو جانا چاہیے تاکہ وہ رات میں اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو نشات کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ تو اللہ کی عبادت کر سکے بعض لوگوں کو تو فجر میں بھی نیند آتی ہے فجر کی نماز میں بھی وہ کھڑے کھڑے سوتے ہیں آپ دیکھیں گے بعض مسجدوں میں ہاں وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سو جائیں فجر بھی نہ پڑے ایسا نہیں ہے فرض تو پڑنا ہی ہے نا آپ کو ہر صورت تو اس کیلئے کیا کرنا ہے آپ کو راستے اختیار کرنے وہ کیسے آپ رات میں جلدی سو جائے تاکہ صبح میں آپ آسانی سے اور اچھے سے نماز ادا کر سکے تو یہ طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں اور اپنے اوپر مشقہ تنگی اپنے اوپر نہ لے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں اور آپ ضروری باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں